بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زی نائن ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے پروگرام ملاقات میں زکیہ غزل حاضر ہے سلام قبول کیجئے ناظرین اکرام ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروگرام ملاقات میں ہم وقتاً فوقتاً اس کمیونیٹی میں مختلف شعبہ حی زندگی سے تعلق ہمارے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے آج ہم نے اس کمیونیٹی کی ایک جانی پہچانی اور متبر شخصیت کو اپنے سٹوڈیوز میں آنے کی دعوت دی گونہ گون مسروفیات کی وجہ سے وہ کافی مسروف رہتے ہیں لیکن انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا آج وہ ہماری سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ایک صحافی جنہوں نے اپنا سارا تعلق جنرلزم سے رکھا نہ ریال اسٹیٹ میں گئے نہ ریڈیو پہ گئے نہ ٹیلیویجن چینل کی طرف تو آزمائی کی صرف اپنا تعلق جنرلزم سے رکھا ایک صحافی سچا کھرا اللہ لوگ صحافی میں آپ کی ملاقات کرا رہے ہوں آج محترم لطافت صدیقی صاحب سے ہم آپ کو اپنے سٹوڈیوز میں خوشحام دیا کہتے ہیں لطافت صاحب کچھ صحافتی سفر آپ کی زبانی ہو جائے بڑا سمپل ہے ابتدائی تعلیم صاحبال میں کراچی میں جنرلزم کیا سکسٹی سیون وہاں سے نکلے کراچی انویسٹی سے اور ریزلٹ آنے سے پہلے نوکری مل گئے اس لیے کہ انگلیس جنرلزم میں وہ بہت ڈیمان جنرلزم کی اور ان کو ویلکم کیا جاتا تھا جو انویسٹی سپر کیا جاتے تھے اس کے بعد پی پی آئی نیز اجنسی اور اس کے بعد ہم نے لیڈر میں کام کیا پھر روزنامہ سن بڑا مشہور اخبار نکلا تھا اس میں ہمیں اسوشیئٹ ایڈیٹر پائنٹ کیا گیا پھر مہینی نیوز میں پھر ساوڈی عرب میں گیارہ سال پاکستان میں کتنا عرصہ رہے ہیں کتنا عرصہ کام کیا پاکستان میں پھر بیس سال سے اس کے بعد پھر وہاں سے ساوڈی عرب سے بھلاوا روانہ ہو گئے تو وہاں چکے گئے ساڑھے دس سال وہاں کام کیا نائنٹین نائنٹی سیون میں یہاں آگئے پھر وہی لوہاک اٹھتے ہیں پہلے ٹائٹر پہ لوہاک اٹھتے تھے پہلے ٹائٹر پہ لوہاک اٹھتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی اخبار دوسرے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے مراد میری یہ ہے کہ ملٹیکلچرل سوسائٹی ہے یہاں مختلف ممالک سے لوگ آ کر یہاں رہتے ہیں ضروری نہیں کہ سب اردو پڑھ سکے لیکن انگریزی ایک ایسی قوم زبان ہے میں تو یہاں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا ہماری پاکستانی کمینٹی کا دیلی انگریزی کا اخبار ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آپ کوئی بھی یہاں ایتھنک میڈیا ہوتا ہے اخبارات ہوتے ہیں وہ اپنی زبان میں لکھتے ہیں اپنی زبان میں پڑھنے ہوتے ہیں تو مین اسٹیم سے آپ کیسے جوڑیں گے کیسے کنیکٹیوٹی ہوگی کیسے کارڈینیشن ہوگی آپ کا میسج کیسے جائے گا آپ کی آواز تو نہیں ہوگی آپ کی آواز تو اپنے ہی گھر میں ہوگی تو آپ یہ بتائیں کہ لیکن یہاں کا سسٹم کچھ اور ہے لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی کمینٹی کے لیے یا کسی بھی ملک سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اقتدامے بھی اور ہمیشہ بھی ان کو ایک میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی کتنی بڑی مانیارٹی ہے کوئی ڈیلی انگلیزی کا اخبار نہیں ہے پورے یورپ میں نہیں ہے پورے نارتھ ہماریکا میں نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے اس اخبار سے یہاں پر فائدہ ہوا آپ کو انگلیزی اخبار نکالنے کا کیا فائدہ ہوا ہم نے یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے گا کہ میرے اخبار میں یہاں کے پریمیر جو انٹائیو کی پریمیر تھی اور امیگریشن منسٹر تھی کافی لوگوں نے جان مکالم کے میں بات کر رہا ہوں اور لوگوں کے میں بات کر رہا ہوں آج کل جو فارنڈ منسٹر ہیں ہماری انہوں نے ہمارے یہاں لکھنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اخبار کے لیے پیسے کے لیے لکھتے ہیں یہاں اوپیڈ لکھتے ہیں تو وہ مختلف کمینٹی کے اخباروں میں وہ اپنا میسیج دینا چاہتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں جنرلیست بھی بہت سارے یہاں جنرلیست ہوتے ہیں کیونکہ انگریزی اخبار صرف آپ کا ہی پاکستانی کمینٹی میں ایک ہی اخبار نکلتا ہے وہ آپ کا اخبار ہے کافی لوگوں نے لکھا اچھا یہ بتائی پچھلے تین سالوں میں کچھ نہیں تو تیس یا پیچس اوپیڈ لکھیں دیکھئے اس سے کم سے کم آپ کی بات آپ کا اخبار کا نام مین سٹیم تک گیا ان کو یہ سمجھ آئی کہ کمینٹی میں پہنچنے کے لیے کوئی اخبار سیلیکٹ کریں گی ہاں اپنی بات کہنے کے لیے اردو اخبار میں تو نہیں کہہ سکتی اس کے اندر آپ آپ کوئی پرائمینسٹر سے اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخبار دے جیجے بلکل یا وہ پیج کی خبر دے جیجے تو اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی تو آپ کا پھر ایک کنیکٹیوٹی ہو گیا اچھا یہ بتائیے لطافر صاحب کے الیکٹرونک میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے جیسے فیس بک ہے ٹیوٹر ہے انسٹرگرام ہے ان ساری چیزوں سے کیا پرنٹ میڈیا کو کوئی نقصان پہنچا یا فائدہ ہوا دیکھئے پرنٹ میڈیا کا تو اب کام باگیا حلق ہے اسی لئے کہ یہاں پر آپ نے اکثر سنا ہوں کہ ایک نارا آتا ہے کہ وٹیوٹر ہے بھی جیسے وٹیوٹر ہے بھی جیسے حسنی اب آپ جو کچھ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خبر کی اہمیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 پندرہ سیکنڈ بالکل اکھبار چوبیس پشتے آتا ہے اور اس کے لئے ایسی طرح یہ اواز کی بات ہو گئی آپ تلویجن کھولتے ہیں اور یہی تلویجن جو ہے وہ آپ کے سیل پر آتا ہے آپ نے دیکھا ایک سیکنڈ میں آپ بات کر رہی ہیں میں نے کوئی بات کی یا کسی کے سامنے اور میں نے کوئی فیکٹ غلط کیا تو وہ گوگل پر کلیکٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں انیس سو ستاون کی بات ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں نے کہا کہ ترکی میں بھی ایک وزیراعظم کو فانسی جی گئی تھی اور ادنان مدریس کو اور میری بیٹی نے گوگل کیا تو اس نے کہا کہ نہیں ڈائٹ آپ ایک سال غلط بتا رہے ہیں اچھا صحیح اچھا صحیح تو آج کل جو میڈیا ہے آج کل تو آپ کے فنگر ٹپس آپ کے ہاتھ میں جو سیل ہے بلکل یہ بتائی کہ خبر بنانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خبر بنانا ہیڈ لائن بنانے میں پہلے گھنٹوں لگتے تھے لوگ اخبارات کی ہیڈ لائن بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھتے تھے پہلے وہ پروف ریڈنگ ہو رہی ہے پھر وہ ٹھیک ہو رہی ہے پھر کلت ہو رہی ہے پھر اس کو کریکشن پر کیا جا رہا ہے تو ہیڈ لائن بنانے میں تو اب اب کیا ان چیزوں کا فقدان ہو گیا ہے ہیڈ لائن کٹن پیس چلتا ہے لوگ ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے اٹھاتے ہیں کٹن پیس کی تو یہ بات کر رہے ہیں جو کمیونٹی بیس اخبارات ہوتے ہیں یا اپنے ایتھنک نیوز پر ہیں مثال کے طور پر کوئی بھنگلہ جیش کا ہے تو وہ بھنگالی اخبار نکال رہے ہیں پاکستانی امودو میں نکال رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کمیونٹی کی نیڈز کو کیٹر کر رہے ہیں لیکن جب آپ میل اس ٹیم کی بات کرتی ہیں اور جو ہیڈ لائن کی آپ نے بات کی وہاں یہ ہوتا ہے کہ انگریزی اخبار میں ہیڈ لائنیں سوچتے ہیں آج کل تو کمپیٹر پر سوچتے ہیں تو عرب نیوز میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے ڈیس پر کام کیا تو وہ ٹی بوئی ہوتا ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک چائے لائے لیتا اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے ابھی ایک سپ بھی نہیں لیا یا جب میں نے پوچھا کہ بار بار یہ چائے کا کیا ڈیسٹر ہو جاتے ہیں اس نے کہا کہ بہت سے لوگ ٹین کپ چائے نہ پیئیں تو وہ کوئی جائے نہیں آتی آئی ڈیاز نہیں آتی صحیح کہہ رہا ہے اچھا یہ بتائیں یہ صاحبت میں اب لوگوں کا کردار ذرا سا زوم آنی ہوتا جا رہا ہے اجلے کردار نہیں رہے لوگ کہتے ہیں کہ صحافی بکاؤ ہو گئے ہیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہی جس پس منظر سے ہم آئے ہیں ان کے ظاہر ایک زندگیہ کا طویل عرصہ آپ نے بھی وہاں گزارا پھر وہاں گزارا تو آپ کیا کہتے ہیں کیا ایسا ہے یا ڈیٹرمنیشن صحافیوں میں ابھی بھی موجود ہے بلکل بات ہے جو میں سمجھتا ہوں حالانکہ مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں آلماس ترٹی ارز لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو پرمیڈیا تھا بڑے شہروں میں جنرلیس تھے وہ بڑے باوقار ہوتے تھے پڑے لکھے ہوتے تھے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ آپ جنرلزم کر کے ہی آئے تو صحاف ہی بنیں گے آپ کو بھی شمار اسی فیصد جنرلیس ایسے ہوں گے جو جنرلیس پہلے بنے ہیں اور یونیورسٹی میں ریپورٹنگ کے لیے گئے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو کیا برے ساگر پاکو ہند میں یہ مسئلہ ہے صاحب کیوں کا یا ادھر بھی ہے نہیں یہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کے مطالب میں زیادہ نہیں جانتا لیکن ان کا پرس جو ہے وہ بہت چیز پڑھلکے لوگ ہیں خاص طور سے انگریزی کی اخبار تو وہ چیز یہاں لاغونی ہوتی جیسے شمالی امیرکہ میں اور یہ دیکھتا ہے کہ ارب ورل میں ارب ورل میں جو اخبارات نکلے جیسے ارب نیوز ساودی ارب میں نکلا خریش ٹائم دوبئی میں نکلا گلپ نیوز یو ای میں نکلا تو ان اخباروں میں اکثر ایڈیٹر بھی ہندوستان سے لیتے ہیں اور مجھے ارب نیوز میں کام کرنے کا موقع ملا تو یہ نہیں کہ پاکستان کے جنرلیس کو بجے تھے وہاں بھی بڑے بڑے اچھے جنرلیس تھے ہم نے کمپیٹ کیا ان کے سامنے لیکن جو میرا تجربہ ہے جو میں ان کے ساتھ ساودی ارب میں کام کیا جنرلیس ہیں اچھا لیکن یہ چیز یہاں لاغون ہوتی ہے ادھر شمالی امیرکہ میں یہاں کی اور بات ہے لفافے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے جب سے یہ الیکٹونک میڈیا ہے ٹیلیویجن بہت سارے کھل گئے اب ظاہر ہے ان کے پاس کہاں سے وہ یونیسٹی سے گراجوئٹ کہاں سے لائیں گے جلدی 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 جتنے بھی جہاں سے بھی ملے کر لئے لیکن جو بڑے ٹیلیویجن نیٹورک تھے تو وہ تو وہاں پر پر کیا ہوا کہ اس الیکٹونک میڈیا نے جو ٹیلیویجن کا مل گیا تھا تو وہ اپنے ساتھ لفافے بھی لے کے آیا اور بنگلے بھی لے کے آیا اور اکثر بات کرتے ہیں میں ممکنے غلط دنوں کہ ہر دوسرا اینکر جو ہے بڑا اینکر جو ہے اس کو اسلام آباد میں بنگلے ملے ہیں اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک سوال پوچھنے میں جب وہ بریک ہوتا ہے تو اس میں ٹیوٹ آ جاتا ہے یا ٹیکس میں سے جا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال پہنچیں تو یہ دیانتداری تو نہیں ہوئی نا اب ایک پاکستان کی اس کو آپ پولٹیکل سیچویشن سے جب آپ جوڑتے ہیں تو اتنے سارے جیسے الیکشن ہو رہے ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیز اس میں اس سے لے رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں سرمایہ ڈالوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے تو سب وہ اپنے اپنے گھوڑے جب دولائیں گے تو پیسہ تو آئے گا لیکن صحافی کا ایک شد اس کا غیر جانبدار ہونا ہے سچا، کھرا، بے خور ہونا میں نے کراچی میں بہت بہت پڑھے لکھے اور اچھے جنرلیستوں کے میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن انہوں نے ایسی ایسی ذمہ داریاں دیکھی ہیں اور ایسے ایسے انہوں نے چیلنجز فیز کیا ہیں اور غربر گزاری ہیں لیکن انہوں نے کبھی نہیں بیچا میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم جلیس کو آپ جانتی ہیں وغیرہ وغیرہ تھا ان کے بیٹے سے ہم آئی دوستی تھی ہمارے زمانے کے وہ بھی جنرلس ہیں شہریار دیگیس ان کے گھر گئے تو ہم پتہ نہیں کیوں بریکٹ فانس پہ پہنے گئے تو ان کی بیگم کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے داخلے کی فیز جو ہے کل آخری ریٹ ہے اور آپ روز کہتے ہیں کہ میں پیسے ضرور لاؤں گا اور اگر آج آپ رات کو لے کے نہیں آئے تو میری بیٹی کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکتا تو وہ کھڑے ہو گیا جان کے کہنے لگے کہ میں روز سوچتا ہوں مگر میری عمت نہیں ہوتی کسی ازار مانگنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا جنرللس جو ہے بلکل اور پھر وہ لڑکی آج کل مجھے نام تو یاد نہیں لیکن وہ آج کل نیوک میں ڈاکٹر ہے اور میں بے شمار بہت سے لوگوں کے لئے دتفین کے پیسے نہیں تھے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اور میں پریس کرپ کی گورننگ باڈی کا میمبر تھا تو وہاں ہمیں امرجنسی اجلاس کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ فراں مشرق کے فراں جنرللس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقی انتظامات کا کوئی انتظام نہیں ہے تو جلدی سے ہم تیہ کرتے ہیں اور پھر اس بات کو کسی سے نہیں کہنا آئے تو کیسے کیسے لوگ تھے لیکن بہت سے بہت سے بہت سے صحافی پاکستان کا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے اور یہاں کا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے آپ نے تین جگہیں کام کیا پاکستان میں کیا عرب نیوز میں کیا اس کے بعد آپ کہنے دردشک لیا ہے تو یہاں اور وہاں کی صحافت میں کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں میں عرب نیوز عرب ورڈ کی بات کروں تو وہاں جو ان کی ڈومیسٹک پولٹکس ہوتی ہے جو وہاں کا اپنا ڈومیسٹک سسٹم ہے وہ تو کور کرتا ہے عرب میڈیا اس کے اندر تو وہ اپنے جنرلیس کے ہوتے ہیں جو انگریزی کے اخبار ہوتے ہیں وہ انگلیش میں کرتے ہیں انٹرنیشنل فوکس کرتے ہیں اور وہاں جو انگلیش سپیکنگ لوگ کام کرتے ہیں امریکہ سے آئے ہوئے تو وہاں پر تو صرف انہی لوگوں کو لگتے تھے جو وہاں خاندار مفقاری کہ آپ اکنومک سٹوری کو سکتے ہیں سپورس کی سٹوری کو سکتے ہیں اداریاں لگتے ہیں وہاں پہشات جو چاہیے کرتے ہیں یہاں پہجا ہے اگر ہم سے کانیدا میں آک کانیدا میں تعلیم کو ہونا بڑا زبوری ہے یہاں پہلیشنہ شکریہ مجید کو مل گیا یہاں ہے یہاں پہ محسوس یہاں پہ چاہیئے یہاں مین اسٹریم کے سحافی ہیں وہ سچ لکھتے ہیں؟ اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ سچ نہیں لکھتے تو ان کو کرسائید بھی کرتے ہیں لیکن یہاں کی سحافت میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ایمگلز ہیں تو یہاں جنرلس کی ترینی ہوتی ہے وہ کنیدین انٹرس کو سامنے رکھتے ہیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں نہ رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فریڈم اور رسپانسووریٹی جتنا جنرلس اپنے آپ کو فری محسوس کرتا ہے وہ اس کو اتنا خیال ہوتا ہے تو یہاں کے جو اخبارات ہیں مین اخبارات ہیں ان میں پاکستانی صاحب ہی ہیں؟ بہت کام ہے بھارت کے سجیٹی جو حارم سجیٹی سے وہ یہاں کولنم لکھتے تھے اصل میں یہاں کی جنرلزم اور ٹائپ کے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کے پڑھے لوگوں کو جوب ملے یہاں پاکستانی ہوں انڈیاں ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہاں کے جنرلزم اگر غلط لکھتا ہے تو سو کرنے کا بہت بڑا ہے تو یہاں جنرلزم یہ سوچتا ہے کہ فریڈم اور رسپانسووریٹی مست گو ٹوگئر بلکل لیکن اگر آپ رائن کرس کرتے ہیں تو جوڈیشری آجاتی وہ پر آپ کی زندگی حرام کر دیتی پاکستان میں یہاں تو فریڈم ہے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں بلکل اور یہاں پھر سینسرشپ اور سینسرشپ نے تو کبھی کسی دور میں نہیں چھوڑا اس لئے کہ وہاں انٹرسٹ اتنے ہیں یعنی بیس کی صورت نہیں ہے فریڈم اف دو پیس کا کونسپ میرے خیال میں ممکن ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو سیاست میں انوال رکھتے ہیں اپنی ڈیٹرمنیشن کے حوالے سے کہ آپ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں یہاں بیٹھ کر بھی اور اس پر گفتگو کرتے ہیں اس پر کولمز لکھتے ہیں تو جنرلزم میں جو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرلسٹ سبوز شوڈ ستے نیٹرل بلکل جانب دار بلکل اور جنرلسٹ کی کیا کوالیفیکیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ جنرلسٹ جنرلسٹ نوان باہیز رائٹی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلسٹ نیوٹرل 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 جو وہ دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے تو یہ تو رہی ایک بات لیکن پھر بھی کینیڈا میں یا پاکستان میں بھی آفٹرال وہ ووٹر بھی ہیں اس کی کہیں نہ کہیں ہمدردیاں تو ہوتی ہیں لیکن جب آپ خبر لکھنے میں تھی آپ پھر یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کس کے ووٹر ہیں آپ کو سچ لکھنا ہوتا ہے پھر آپ جواب دے ہیں اپنے ضمیر کے آپ کا ضمیر اگر کہتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پھر آپ کا ضمیر پھر وہ ایک صحاف ہی نہیں رہتا وہ الگ بات ہے کہ آپ کی لائک لیکن جب آپ خبر لکھ رہے ہیں پھر آپ پھر آپ کو غیر جانتیار ہونا چاہیے ناظرین اکرام ہماری سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم لطافہ صدیقی صاحب اور ہم ان سے انتہائی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے منظرنامے پہ کینیڈا کے منظرنامے پہ صحافت پہ سیاست پہ ہم آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین زین آئین ڈیجیٹل ٹی وی کے سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم لطافہ صدیقی صاحب اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں لطافہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ صحافیوں کو غیر ریاستی اور ریاستی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ بہت سے صحافی اس میں جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے کہ جو چل رہا ہے چلتا ہے دیکھئے صحافی کے جو ہے پہلی تو بات ہی ہوتی ہے کہ صحافی کا امتحان روز ہوتا ہے آپ خبر دیکھتے ہیں آپ کی پتہ نہیں آج چھپے گی نہیں چھپے گی یہاں تک صحافیوں کی آپ نے بات کیے تو میں آپ کو انڈیلک جواب دے سکتا ہوں کہ یہاں پر مشرف صاحب آئے تھے امریکہ کے دورے پہ جنرلیست ان کے ساتھ آئے تھے تو ہم لوگ سب بیٹھے وی بات کر رہے تھے تو میں نے منو بھائی سے پوچھا کہ منو بھائی آپ سب سے سینئر ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی جنرلسٹوں نے کوئی سٹیڈیز تیار کی کہ سیاستدان کتنے کرپت ہیں صحافی کتنے کرپت ہیں تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جب تم پاکستان میں تھے تو تب تم نے یہ سٹیڈی کیوں نہیں تیار کی تو اس نے کہا کہ ان باتیں کرنے سے ایک گھر آپ کو ایک راستہ آپ کو گھر لے جاتا ہے اور ایک راستہ آپ کو جیل لے جاتا ہے تو وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے جنرلسٹ تھے جو ڈٹک ہیں جنہوں نے لڑائیاں لڑیں جنہوں نے سچ کہا سچ کہا سچ لکھا اس کے نتیجے میں ان کے بچے بھوکے مرے خود وہ دو چار رہے غربت کے وغیرہ وغیرہ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دیں کہ آپ یہ خبریں نہیں پڑھتی ہیں کہ پہاڑوں پر لاشے ملی ہیں پھر آپ نے یہ بھی سٹیٹس دیکھے ہوں گے لیکن یہاں بیٹھ کے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کس ملک میں سب سے زیادہ صحافیوں کو اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑا بلکل یہ بات ہے اچھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں ایک اخلاقی اور معاشرتی گراوٹ جو ہے وہ صاف نظر آنے لگی ہے مطلب لوگ جو ہیں وہ آپ اس کو اس گراوٹ اور کیا اضباب کیا ہیں زوال کا سبب کیا ہے کہ لکھاری اور صحافی اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں چونکہ صحافی ایک معاشرے کو جس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے عام انسان اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اخلاقی گراوٹ ہے آپ نے دیکھا ایک معاشرتی گراوٹ ہے معاشرے میں آپ صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں میں پورے سینیریو کی بات کر رہی ہوں کہ ورلڈ میں ایک تنزل کا باعث بن رہی ہے بہت ساری چیزیں تو صحافی اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں صحافی بہت اچھے اچھے کالم لکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور ٹیلویجن پر بھی بہت اچھے اچھے نارے ہوتے ہیں قومیت کے نارے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرارٹیزم کا پرچار نہیں ہوا نیشنلیزم پر کسی نے بات نہیں دی آپ میں حاصل قوم نہیں زندہ رہے آپ نے کام نہیں ہوا اور چیزوں پر اور وہاں پر ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ صرف پولٹیکل پروگرام ہوتے رہے تو وہاں پانوالا بھی تجزہ نگار ہے اور بھی سب کچھ ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک روڈ میک نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنے ہیں کیا جد و جہد کرنے ہیں تو معیشت آگے نہیں بڑی اور ہم جو زندہ رہے باہر کی دولت کے زندہ رہے کہ نائن الیون ہو گیا تو امریکہ نے بہت ساری مدد کی اور پھر اس کے بعد کول وار کو ہم نے جہاد کا نام دیا تو پیسہ آنا شروع کر دیا لیکن ہم نے ایکانومی کو بودھ دینے کیلئے کچھ کیا نہیں اور جب ایکنامک ایشوز ہوتے ہیں تو پھر اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی گراوٹ معاشر کا حصہ بن جاتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کی فیز کہاں سے دینی مثال کے طور پر اگر میں پاکستان میں ہوتا اور دیانت داری ہوتا تو کیا میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں تو آپ دیکھئے کیمتا میں تو آپ کو اسیب مل جاتا ہے بچے پڑھ لیتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں بلکل اچھا یہ بتائیے جو خاندانیاں ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو کن کن پرابلمز کا سامنا ہے بہت سے صحافی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن سے وہ جوج رہے ہیں دن رات یہاں پر تو ایک صحافی کی حصیت سے آپ اس کے اس پر ذرا روشن ڈالیے دیکھئے ایک یہ ہے کہ یہاں پر پہلا مسئلہ تو معاشیات کا ہو جاتا ہے بہت سارے ڈاکٹر سا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر ساتھ ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں ان کو ان کی فیلڈ میں نوکریاں لیکن جب ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ ٹیکسی چلا رہا ہے فرسٹیشن تو ہوگا اپنی شعبے میں اسے جاب نہیں مل رہی ہے تو اس کو فرسٹیشن ہے اور اسی جلدو جہد میں لگا ہوا اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرض لے کے گھر نہ لیں وہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں وہ مولوی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں قرض کے بغیر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو انہیں کہہ لگے میرے بچوں کے لئے تو پہلے چھت چاہیے چھت کے لئے اتنے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان تمام چیزوں کے بعد وہ ایک سوشل مسئلہ ہے یہاں جو شادیوں کا مسئلہ ہے پیرنٹس کے جن کے بچے جوان ہیں بلکل اچھا وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی شادیوں کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے کہ میچ میکنگ بڑا مشکل ہے یہاں مشکل ہے آپ کو اگلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں لڑکیاں پڑتی ہیں ماسٹر کرتی ہیں گراجویشن کرتی ہیں سپیشلائزیشن کرتی ہیں بینک کی مینجر ہیں پاکستان سے پاکستان سے کرلو اب جب وہ پاکستان سے آجاتا ہے تو وہ ذہن نہیں بلکل نہ اس کو انگریزی آتی ہے نہ اس کو یہاں کا سسٹم ہے بائی ری ٹائم یا لڑکا یہاں مکس اپ ہوتا ہے سیٹل ہوتا ہے اس وقت تک تو ان کا کام ختم ہو جاتا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور یہ بڑا چیلنجن مسئلہ ہے اس پہ یہاں کبھی کبھی سیمینار تو ہوتے ہیں لیکن کوئی سنجیدہ قسم کی نہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ کوئی سنجیدہ قسم کے ہونے چاہیے اور اس کا کوئی سدیباب ہونا چاہیے اور کوئی راہ عمل پہ ہونا چاہیے بلکل اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو زندگی کہاں کی بہتر لگی مطلب تین جگہ آپ رہے پاکستان میں رہے عرب میں رہے پھر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو آپ زندگی کو کیسا کہاں آپ نے بڑا سا کمفورٹیبل اور ایز محسوس کیا آپ نے دیکھیں جب تک جب ہم پڑھتے تھے باوجود اس کے کہ ہمارے لئے مشکلات کی پڑھنے گی اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس تو انڈیا میں تھے ملکہ بلکہ ہم ریگلرلی جنرلزم کر رہے ہیں فیس کا مسئلہ ہے یہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی لائف جو وہ لائف تھی بچپن کی وہ کہیں نہیں لیتی تو آپ نے جو پاکستان میں دن گوزارے طالبین کا زمانہ اور اس کے بعد اتنی مشکلات اور جد و جہد کے باوجود بھی انجوائے لیکن اگر آپ اوورال دیکھتی ہیں تو دیانتداری کی بات یہ ہے میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں چین سے لے کے انگلنڈ اور امریکہ سے لے کے پتہ نہیں ایران اور سب کتھ اور وہاں یہ بھی ہے کہ کافی دنوں تک بھی میں رہا ہوں چاریس دن دو مہینے ایک مہینہ لیکن دل نہیں لگتا کانیڈا کے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں مجھے تو لنڈن بھی اتنا پسند ہے یعنی اس کا مطلب ہے آپ سب سے زیادہ خوش اس وقت کانیڈا میں ہیں تو یہ تو بلیس ہے میں تو یہ سب اچھا اس کا ثبوت کیا ہے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں چلے جائیں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے آتے ہی شروع جاتے ہیں کہ ہم تو دس سال گزاریں گے تو ہم تو پاسپورٹ لیں گے تو ہم چلے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کب یہ باتیں کہنا بند کرتے ہیں کب جب ان کے بچے کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان جانا ہے تو آپ چلے جائیں گے ہم یہی رہیں گے اچھا یہ بتائیے کہ سماجی اور معاشاتی روئیے بھی کچھ ہیں یہاں جو ہماری کمیونیٹی کو درپیش ہیں تو روئیوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں نہیں اصل میں بات کیا ہوتی ہے دیکھیں زکیہ بہن بات کیا ہوتی ہے وہ لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ بکسپ نہیں ہوئے مثال کے لئے پہل پر اگر آپ کی گلی سے آپ ڈرسی ہیں تو آپ کا تو ڈریکشن ہے کسی سے 15 لوگوں سے بھی نہیں ہیں پہلی بات یہ ہے آپ یہ بھی سوچیں یہ باتیں لیکن یہ ہے ہم تو بٹے ہوئے ہیں سبایت پہ ہم بٹے ہوئے ہیں سیاسی پارٹلوں کی بنیاد پہ ہم بٹے ہوئے ہیں بلکل مذہب پہ ہم بٹے ہوئے ہیں مذہب پہ ہم بٹے ہوئے ہیں لینگویج آپ اور بولتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے ہیں تو اس کو ہم سارے پاکستانیوں کو ملا کے کوئی معاشرہ کہیں تو وہ تو یہ کھٹے ہیں نہیں اور اس کی آپ کہتے ہیں کہ شدی ضرورت ہے جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں ان کے ہلکے صدیباب کے لئے جنگویج کے مجھے مجھے گزے میں سے پہنچا کہیں میں سے بڑے چھوٹے پہنچا 2 ڈیڈیشن دکلوں نے تجنم کی ہوئی ہے وہ کیا رہا ہے انجینئر صلق شاعروں کے سارے پر سانے سرے پہنچا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ اسپیشلائز اور اپنے پروفیشن کے ادوار سے اپنے 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 کتنے جھگڑیں چلی میں کچھ نہیں کہہا ہوں ، شاعروں کے مانگے دیکھیں اس موضوع پر آپ سے بات ہوگی آپ سے کہیے کہ شاعروں کے مانگے دیکھیں کہ شاعروں کے مانگے دیکھیں وہ وہی ک хозя دیکھیں یہ ، خاصیہ دیکھیں کہ شاعر things.. آپ کے بات etti خدمت ناستر رہانک کنند preguntas کہ شاعر ختم تک کمھی ہی خدمت کو بFR ہے آپ کیfenis کب تک اور اب تک پیشانے والا آنست singers جنرائے سے موضوع گا ، وہ شاعر خمار ہے ۔ وہیں اس بات کے مانگت سے ظلم ہر اگر آدمی قدرت کو مشکل ہے اور اسے موضوع گا جارے رہے ہیں جہاں وہ اب کی بیں west سے وجہ رہا رہے ہیں جہاں وہ کار کے لیے بھاگ رہا ہے جہاں بچوں کی تعلیم کے لیے بھاگ رہا ہے اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمیلٹی میں اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے میں نے یہاں کیا کہ یہ کام نہیں کیا میں نے کسی کو اپنا کارڈ نہیں دیا کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں جنرلیست ہوں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا گئی پاکستان میں تھے جنرلیست تو میں نے کہا کہ میں جنرلیست تھا تو آپ یہ بات کہتے ہیں اچھے لگیں میں تو جیب سے نکال کے اپنا کوئی کارڈ لے دیتا نہیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لطافت بھائی کہ یہاں پہ نون جینمن اور نون جینمن کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جو جو لوگ جیسے آپ کا بیک گراؤنڈ ایک عرصہ دراز سے صحافت سے ہے ہم جانتے ہیں جا میں کراچی ہوا پھر کراچی ہوا پھر ڈان پی پی آئے ہوا اس کے بعد پھر آپ کا کیا کہتے ہیں عرب نیوز ہوا یعنی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کے لئے خدا نہ خواستہ کسی لیڈر سے ملنے کی مجھے کوئی خواہش ہوتی بلکل بلکل یہی میں آپ سے بات کرنا چاہیوں کہ یہاں پہ ہر فیلم ہے صحافت کی فیلم میں ہی نہیں بہت سے آپ دیکھیں یہاں پر کسی کو بولنا نہیں آتا بات نہیں کرنی آتی لیکن وہ ایم سی بنے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں ہر ٹاپک پر بولنے کے لئے بلکل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ان سے زیادہ اس پر عبوری نہیں ہے اس کو لیکن ان کا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا ٹی وی کا نا ریڈیو کا نا کوئی نظامت کرنے کا یا کمپیرنگ کرنے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن یہاں کر رہے ہیں تو پہچان تو وہ کرنا چاہتے ہیں پھر بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جو کاروبار نئے نئے شروع کرتے ہیں وہ سوشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں نیٹ ورکنگ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جب اکھٹی ہو گئیں تو اس پر کوئی کانکریٹ بات نہیں کر سکتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو دو تین گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ کرنا پڑے گا مجھے اتنے سارے سوالات تو میرے بیچ میں ہی رہ گئے آپ کا حکم آپ کی مرزی ہے اچھا ہم اجازت تھوڑی سی بریک کی لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے سٹیوڈیوز میں موجود ہیں محترم لطافت صدیقی صاحب ہم ان سے انتہائی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن اگلا حصہ کچھ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے ہم آتے ہیں بریک کے بعد ناظرین اکرام ہمارے سٹیوڈیوز میں موجود ہیں محترم لطافت صدیقی صاحب اور جو سرپرائز ہے سرپرائز کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہیں آج کی دوسری مہمان ان کی شریکہ حیات ان کی بیٹر ہاف محترمہ انجم لطافت صاحبہ اب ہم ان سے تھوڑی سی گفتگو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کریں گے اور یہ دلھن لے آئے ہیں انڈیا سے اور جو ہماری پاکستانی بھا بھی بن چکی ہیں ہم نے سوچا کہ آج ہم اس لطافت بھائی کی صحافتی زندگی سے تھوڑی سی ہٹ کر گفتگو کریں گے ہم آپ کو اپنے سٹیوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ زکیہ آپ نے مدود کیا نہیں آج ہم نے اپنے پروگرام کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہم نے سوچا کہ اتنی سیاست اور صحافت کی باتیں ہوئی چلی جا رہی ہیں ہم پرسنل زندگی ذات زندگی پر ان سے بات کرنے والے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ساری گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں بہت شکریہ اچھے لطافت صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھوڑا سا بھول گئی کہ وائس آف امریکہ کا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اس کے بارے میں ذرا سا کچھ ہمیں بتائیے ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے جب کر رہے تھے تو وہاں سے کوفر آئی میں کوشش کر رہا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے بی بی سی کے لیے لیکن انجم نے کہا کہ نہیں میں تو کسی ایسی جگہ جانا نہیں چاہتی ویسٹ میں اور انہوں نے قصے سنانے شروع کر دی وہاں کے وغیرہ وغیرہ تو ہم نے وہ جو اپلائی کرنے کا سوچ رہے تھے ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر تو ہاں اگر آپ کو بہاری جانا ہے تو سعودی عرب میں لوکری کر لیں تو میں بڑی خوش ہوں گی تو خیر ایک دن انہوں نے فون کیا کہ آپ کا ایک میسج ہے خط ہے اور ایک آفر ہے آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی چلے جائیں گے وہاں تو پھر وہاں چلے گئے اور وائس آمیرکہ کا یہ ہوا تھا کہ نزاکت علی خان صاحب اکثر عمرہ کرنے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا سعودی عرب میں کہ تمہیں اچھا جاب مل رہا ہے وائس آمیرکہ میں اور جو بہت سے تم نے کچھ پروگرام کیے ہمارے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں تو ہم نہیں کہا کہ نہیں ہم تو یہی خوش ہیں یعنی آپ گئے نہیں لیکن آپ نے پروگرام کیا لیکن پھر انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے پروگرام کریں لیکن ہم نے کوئی پیمنٹ کی بنیاد پر نہیں کیے اور ایک تضیع نگار یا وہاں کی خبریں جیسے وہاں آگ لگ گئی تھی مینہ میں ایک دفعہ اور بہت سے لوگ مر گئے تھے تو وہ ہر گھنٹے ہم بلٹن کرتے تھے ایسی کرتے تھے جیسے ہم لیکن ہم وہاں پیسے نہیں لے سکتے تھے اس لیے کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا عرب نیوس سے اور جب ہم سے کوئی پوچھتے تھے کہ تم وائس آمیرکہ کے لیے کرتے تو ہم نے کہا یعنی آپ کمپلیمنٹری تضیع نگار کے طور پر کر لیتے تھے لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اب وہاں ہماری ضرورت تھی تمہیں ہمیں یہاں تمہاری ضرورت ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں نے جو پاکستانی وہاں کام کرتے تھے انہوں نے ہمیں یہاں جوب دلوا دیا اور ہمارا جو انیشل پیریٹ تھا وہ وائس آمیرکہ کی وجہ سے اور بی بی سی کے لیے بھی کچھ کام کی سپیشلائزیشن سپیشلائزڈ آرٹیکل انہوں نے لکھوائے تھے تو سب ملاک کے ہمیں جو شروع میں سیٹلمنٹ میں جو فینانشل ڈفکلٹیز تھی وہ اوروں کی طرح ہم مجھے اتنی زیادہ اچھا اور کچھ انٹریوز بھی آپ نے بہت لوگوں کے لیے تو ان میں بھی کچھ چیدہ چیدہ دو چار نام ہیں وہ بتائیے کہ اپنے زمانے صحافت میں آپ نے کن لوگوں پیٹی ہوگی ہے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں ہماری شادی ہو گئی تھی اچھا تو ایسا کرتے ہیں پہلے شادی پہ آ جاتے ہیں یہ بتائیے کہ ان کو انڈیا کہاں نھومنے چلے گیا اسی سے ریلیٹی ہو جائے گی بات وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں وہاں پر عرب نیوز میں نوکری مل گئی ظاہر ہے وہاں سیلوی اچھی ہوتی ہے سب ہی کو اچھی ملتی ہے ہمیں کچھ زیادہ کسی وجہ سے مل گئی تھی اس تفصیل میں جائے بغیر ہم نے ان کو اسپانسر کر دیا جلدی سے تو یہ وہاں آ گئی اچھا بھئی اب آ چکی ہیں آپ کے برابر میں آپ کی بیٹر ہاف آپ کی شریع کے حیات یہ بتائیے دھونڈا کہاں سے اچھا ہاں یہ بھی تو تھوڑی سی بتائیے کہ ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے چونکہ آپ تو ایک اللہ لوگ صحافی ہیں بیک بینچر ہیں کسی سے زیادہ اپنی زندگی یہ نہ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو آج اس سے اچھا موقع تو ہمارے پر کھا نہیں کہ ہم ان کو بھی بلائیں اور آپ کو بھی بلائیں اگر میں آپ کو سج بتاؤں تو یقین کریں گے ہاں ہاں مجھے پتا ہے حجود نہیں بلتے دیکھیں ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ جو تھے میرا جو سارا کانسٹریشن تھا جب جنرلزم کر کے نکلا تھا تو میرا کانسٹریشن میں اس بات پر کر رہا تھا کہ ہر مہینے تین مہینے کے بعد اسٹوری بریک کروں میں ایک جنرلزم اپنے آپ کو اسٹابلش کرنا چاہتا تھا مجھے یہ بھی ایڈوانٹش تھا کہ میں جنرلزم کر کے آیا ہوں تو میں اچھے اچھے خبریں دوں مجھے بہت سارے نام بھی ملے وغیر وغیر تو اس کے لئے تفصیل کا ٹائم تو نہیں ہے تو میری بہن نے مجھے کہا کہ میری امی تو انڈیا میں تھی بڑی بہن نے کہا جو میری دوست بھی طرح تھیں وہ بھی انڈیا میں تھی وہ انڈیا میں تھی تو انہوں نے کہا کہ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے تو تم اب شادی کر لو تو میں نے کہا کہ ٹھیک آپ کر دیجی شادی تو انہوں نے کہا کہ کہیں بھی کر دیں میں نے کہا انڈیا میں کر دیں میں نے کہا جہاں کر دیں تو ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی تو اس نے کہا پکا وعدہ کہ تم آؤ گے میں نے کہا بالکل آؤں گا اگر میں نے وعدہ کیا تو پھر انہوں نے کہا ان کا نام لیا کہ ایک لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ گزارہ کر سکتی ہے اور میں آپ کی نیچر کو بھی جانتی ہوں اس کی بھی ناجر کو جانتی ہوں تو یہ ابھی ہم تھے وہاں پر تو بات تہہ ہو گئی تصویر دیکھی تھی ہے بتائیے نہیں ابھی اس کی اگلے سوال کا جواں میں پہلے سے دیکھا ہوں تو یہ اس زمانے کی بات سے جب میں 1986 میں چائنہ میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر یہ تھا کہ صبح صبح بریک فاسٹ بفے ہوتا تھا تو میں اپنے کچھ پلیٹ لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ خاتون آ رہی ہیں امریکن تو وہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر تھی ان کا ہزبن بھی ڈاکٹر تھے لیٹ ففٹیز میں ہوں گے تو وہ ہم لوگ بیٹھ کے کرنے لگے کہا ہے انہوں نے پوچھا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ساہم تو انہوں نے کہا کہ اور کیا کیا شغل ہے تمہارے بچے کتنے ہیں شادی کب ہوئی کس سے ہوئی کہاں ہوئی تو میں نے کہا میری تو ابھی حالی میں منگنی ہوئی ہے اور شاید ان کے نصیب سے مجھے یہ چائے ناکٹور ملی ہے تو وہ بہت ہنسی تو اس نے کہا کہ تصویر دیکھ کے منگنی کی ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی ہونے والی بیگم جو ہیں وہ کیسی ہیں میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا انہوں نے جنب وہ چائے کا کپ رکھا اس نے کہا کہ دونٹ ٹیل میرے اور وہ میری بات سنے بغیر اپنے ڈاکٹر کو پکڑ کے لیے کیا ہے وہ کچھ پلیٹ میں بھر لے کے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں جس سے میری شادی ہونے والی اور شاید اگلے سال یا اس طرح کا کچھ ہونے والا وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے اس نے کہا کہ تم اس آدمی کی چکر میں نہ پڑو یہ جہنلس نے ایسے جھوٹ سچ بول کے رہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ تو بات درست ہے کہ میری شادی ہونے والی تشویر دیکھے بینا آپ نے منگنی کر لی تھی میں نے دیکھے نہیں بھابی آپ نے دیکھا تھا ان کو نہیں میں نے ایک آت دفعہ ان کو ایسے ہی انڈیا گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کی بھانجی میری بہت بچپن کی دوست تھی جو بڑی بہن کی بات کر رہے ہیں ان کی بیٹی تو کبھی ایک دفعہ ایسے جھلک ہم لوگ ان کی گھر گئے تو یہ کبھی پتہ مڑا رہے ہیں چھت پہ تو ہم نے کبھی ایسے دیکھا تھا لیکن ایسے باقاعدہ کوئی ملاقات نہیں تھی تو یہ بتائیے کہ جب آپ پاکستان شادی ہو کے دیکھیں نا اپنا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں گھبراتے ہیں کہ بھئی ہم کراچی سے لاہور شادی ہو کے جائیں گے یا لاہور والا کہتا ہے ارے ہم لاہور سے کراچی شادی ہو کے آئیں گے کہاں اُس زمانے میں آپ کو پتہ ہے حالات بھی کچھ انڈیا پاکستان کے ہمیشہ سے متزلزل رہے ہیں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ رہتا رہا ہے اس کے اندر تو آپ نے ڈیسیشن لیا کہ آپ پاکستان جائیں گے اصل میں ذکیہ اسی بات کو میں کہوں گی کہ جب جوڑے بنتے ہیں تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں اصل میں میری بڑی بہن کی شادی ہم لوگ اپنے ماموں کی شادی میں آئے تو ان کا نکاح ہو گیا تھا تو ہماری بہن وہاں پر آ گئی تھی شادی ہو کے پاکستان تو بس پھر وہ میرے بہنوئی یہ چاہتے تھے کہ دو بہنیں اکھٹی ہو جائیں یہ بہت روتی تھی میری امی کہتی تھی بس ایک کر دی اب پاکستان نہیں کرو لیکن چونکہ ان کی بہن بہت اچھی تھی بہت زیادہ ایک طرح سے کہنا چاہیے ان کی نیچر ایسی تھی شیشے میں اتار لیتی تو ہماری امی کو انہوں نے شیشے میں اتار لے اور جس دن ہمارے گھر یہ ہوتا تھا یقین کریں کہ شام کو آج منہ کریں گے صبح نہیں کرنا ہے اور شام کو وہ آ جاتی تھی اور وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہیں تو میری امی کہتی تھی نہیں شامیم بہت اچھی اتتی چاہت سے کر رہی ہیں اتتی اسے کر رہی ہیں پھر میرے بہنوئی کا بھی پریشر تھا ادھر سے نجمہ سوتیلی تھوڑی تھی جو آپ نہیں کر رہی ہیں اور یہ ایک مثالی جوڑا ہوگا امی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں میرے بہنوئی نے خط لکھا تو انشاءاللہ یہ ایک مثالی جوڑا ہوگا اور لطافت کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بہت میرا آنا جانا ہے ان کے ساتھ تو آپ پلیز ہاں کر دیجئے تو اس طرح سے اس طرح سے آپ لوگ آپس میں ملے تو یہ بتائیے زندگی کیسی ایک صحافی ہونے کے ناتے ہوتا ہے کہ صحافیوں کو دن رات کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ دن میں ہیں رات بھی نیوز بریک کرنی ہے ان کا یہی جنون ہوتا ہے تو کیا کبھی لطافت صاحب نے کوئی گھرانے کی حق تلفی کی آپ نے ان کو کھل ہوتا ہے کہ آپ کبھی تو پیشنس اور کبھی تو پیشنس دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک کیا چیز برداشت کر سکتی ہے تو ظاہر ہے آپ نے ان کو اتنا فری ہینڈ دیا کہ یہ اپنا کام مستقل مزاجی سے کر پائے جی زکیہ اس میں بس میں یہ کہوں گی کہ ایک تو اس میں تھوڑا سچی بات یہ کہ لطافت کبھی ایسا ہاتھ تھا کہ کبھی ان کی نیچر ایسی تھی کہ کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ کوئی غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں اور تھوڑا پولائٹ بھی تھے بہت کبھی ایسا نہیں کہ مجھے کبھی مجھے کہیں جانے آنے میرا دیون میرے ساتھ رہتا تو ہم دونوں گھوٹے تھے لیکن اس میں میں یہ کہوں گی کہ اس وقت میں پیشنس بہت تھا اس لیے کہ لطافت کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا یہی میں نے آپ سے کہا ایک دن سلاودین احمد کرکٹر ہمارے گھر آئے ساڑھے گیارہ بجے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھابی ابھی لطافت نہیں آیا گیا تو میں نے کہا کہ سلو بھائی اس وقت تک تو آ جاتی لیکن آج دیر ہو گئی کہنا کہ بھابی رہنے دیں یہ مشرقی بھی نہ بنیا اور کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں ساڑی پہن کے بیٹھی رہی ہوں اور لطافت دو بجے رات کو آئیں کہیں لے جانے کے لئے کہیں لے جانے کے لئے تو اس پر کبھی جھگڑا ہوا لطافت بھائی نہیں کبھی جھگڑا نہیں ہوا میرا دیور میرے ساتھ ہوتا تھا تو ہم لوگ باتے باتے رات تک کرتے رہتے تھے لیکن کبھی جھگڑا اس بات پہ نہیں ہوا آنے اور جانے پہ ویسے ہوا ہوں گے اختلاف لیکن کبھی اس بات کبھی جھگڑا نہیں ہوا بلکہ دیور تو کبھی آپ کھانے پہ انتظار کر رہی ہیں کچھ اچھا سا پکاتے اور یہ گھائے میں تو کیا سا لگتا تھا اس سے پہلے میں یہ پڑھ چکا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بلکل درست کر رہے ہیں اصل میں بات یہ ہوتی کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دفتر میں آپ کو کس حسائنمنٹ پہ بھیج دیتے ہیں اور بوسی بات یہ ہے کہ کچھ جنرلسٹوں کی جو زندگی ہماری جو زندگی گزری وہ پرس کلاب میں زیادہ گزری لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا جب ہم پڑھتے سے جنرلسٹوں میں شانوالحققی صاحب لاہور میں اپنے بیگم کو ریگل چاک پہ چھوڑ کے چلے گئے ان کے پاس چابی نہیں تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اسی طرح محسن علی ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ یہ جو عدب کے لوگ ہوتے ہیں جنرلسٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی بیوی کو کیسے محسن علی جو مہینیوز کے ایریٹر تھے جو ہمارے استاد بھی تھے جنرلسٹوں میں انہوں نے اشار یہ خود بھی قصہ سنایا تھا کہ ان کی بیگم کا فون آتا تھا رات کو سارے بارہ بجے کہ اس کو علی کہتے تھے کہ علی تو پھر میں جو ساری وڑی ہے جو میں اتار ہوں کرسٹن تھی ان کی بیگم تو وہ کہتے ہیں اوہم ساری بھول گیا میں اور پھر اس کے لیے جب بیگم کی ناراضگی کے لیے پھر پتہ نہیں آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے شاپنگ کرانے پڑتی ہے یہ ساری چیز تو یہ سارے واقعہ نہیں لیکن انہوں نے بڑا اچھا جمعہ لگا کہ بھئی میں تو سوچتی تھی بھئی میں خود ہی کھا لوں تو پھر اس کلپ سکھا کے آجائے تو پتہ کیا کرتے تھے ہم نے اب یہ جو بات انہوں نے نہیں بتائی کہ ایک تو یہ تھا کہ اب جمعہ آگیا ہاں جمعہ والا دن کبھی کہیں نہیں گئے شادی کے بعد یہ جمعہ کسی جو ہے وہ پیار کا کام کرتے تھے اور کبھی کبھی ہم جب دیر سے آتے تھے تو ہمارے دوست یہ کہتے تھے کہ یہاں دیکھو ہماری زیادتی ہے اب ہم کیا کرتے تھے کہ لیاقتباد یا بنسوٹ سے ہمارا آفیس بنسوٹ پی تھا تو ہم کرتے تھے کہ بہت ساری نہاری اور جلیبیاں اور اس ٹائپ کی چیز لے لیں تو مگر وہ انجوم کہتی تھی کہ یہ چیزیں نہیں چاہیں ایک مرد کو جلدی گھر آجائے جلدی گھر آجائے میں دوستیاں بنا لیں تھی ان کی میری بھابی ان لگتی تھی رشتے کی ان کی بہن ہوتی ہیں انہوں نے ہمارا رشتہ کرایا تھا بہت زیادہ اس وقت انڈیا گئی نہیں تھی انہوں نے بھی ہمارے بہت کردار ادا کیا کہ چچی میری امی سے کھا کہ میرے چچزاد بھائی ہوتے تھی رشتے کے تو انہوں نے کہ چچی آپ آنگ بند کر کے کر دیں کیونکہ یہ لطافت ان کے بہت دوست تھے تو میں ان کے گھر میں میں بیٹھ جائے کرتی تھی گیارہ ساڑھ گیارہ بجے گیلری میں بیٹھ ہوتی دیکھتی تھی لطافت آ رہے تو پھر انہوں نے پیچھے سے پرگولے میں نہاری اور وہ پھیک کے آگئے یہ دہی بڑے وہاں سے گر میں اور وہ سرائیہ کے گر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ چیزوں سے کام تھوڑی چلتا ہے کہ آپ یہ رشت دینا ہے ملکل سے اچھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سارے زندگی اندرسٹینڈنگ اچھی رہی ایک دوسرے کے فرینڈ رہے دوست رہے ظاہر بھی میاں بیوی اس سے زیادہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے تو ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھیں گے ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کریں گے ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے اور اس کے علاوہ کروائیں گے تو کبھی آپ کو کسی ایسی چپکلش کا سامنا کرنا پڑا زکیہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں امانداری کی حالانکہ یہ بات سرے آم ہے کوئی امانداری نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کو امانداری سے بتاتی ہوں کہ جو ہم میاں بیویوں میں جھگڑے سب میں ہوتے اور جو جھگڑے لطافت کہتے ہیں جب جھگڑا نہیں ہوتا تو محبت بھی نہیں وہ ایک سموت لائف چلتی ہے لیکن جو سب سے بڑے خوبی جب ہماری کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا پڑتا یہ بہت اچھی بات ہے جیسے میں حضرت پکڑ لیتی ہوں کبھی کبھی کہ مجھے گھر بدلنا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے لیکن میں کہتے ہوں نہیں مجھے تو بدلنا ہے تو پھر یہ مل بات مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زیادہ تر بات کون مانتا ہے مانداری سے بتائیے یہ آپ کی بات زیادہ مانتی یا آپ ان کی بات زیادہ مانتی میں مانتا ہوں اور میں سمجھتی ہوں یہ فیصل فرخوش کے لئے یہ فیصل فرخوش کے لئے میں اپنے اندر یہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت عطافت کو کمپرومائز کرتی ہوں اور یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں بہت کمپرومائز کرتا ہوں دیکھیں نا ہم ہماری شادی کی بات کے لائف دیکھیں ہر پانچ سال دس سال کے بعد یہ ملک بدل لیتی ہیں کینیڈا میں آئیں تو چار سال کے بعد گھر بدل لیتی ہیں بڑی بڑی خواہشہ تو آپ ہی مان رہے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہر چیز بدلی ہے صرف میں نہیں بدل میں نہیں بدلتا میں نہیں بدلتا ایک طابقوں سے، ایسٹ یاک، ایسٹ یاک، ایسٹ یاک سے، میویز پہ، میویز سے پہ، نائٹ لائن بڑی بڑی خواہشوں تو مان لیتے ہیں کیا لیباس اچھا لگتا ہے بھابی پر؟ انجم صاحب پر، اچھے لیباس کیا لگتا ہے؟ بھابی، ان کو تو چونکہ ہندوستان کی تھی ان کو خود ساڑی کا شوق تھا میں آپ کی بات پوچھتا مجھے تو ساڑی کا شوق تھا اور ہرا رنگ مجھے پسند تھا یہ تو اپنے وجہ جاتی لیکن ساڑی کے بارے میں ساڑی کے بارے میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا انجم بلکہ ناراض بھی ہو گئی تھی کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو ہوا یہ تھا کہ ہمارے مطالق کسی کو دیکھیں نا ہندوستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جنرلیس کیا ہوتا ہے جنرلیس کی تنخواہ کام ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک سٹاٹس ہوتا ہے اگر وہ کچھ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ جنرلیس ہو سکتا ہے ہمارے فادر ان لوگوں نے جو ہے ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا کسی نے کہہ دیا کہ تم کہاں شادی کر رہے ہو وہ تو کوئی ٹیچر ویچر ہے فرض کیجئے کہ اگر اس کو تو اس کی تنخواہ میں تو ایک ساری بھی نہیں آئے گی تو تم کیا کر رہے ہو تو خیر وہ تو اپنی جگہ بات تھی اچھا ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کیونکہ ہم فیملی کے ساتھ تو رہتا نہیں تھا جب شادی ہوئی تو اید آئی تو انجم نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ دلن کے لئے چوریاں وہاں ساری فلانا ہم نے کہا ہم چلتے ہیں لینے لینے کے لئے تو شادی کے بعد شادی پہلی ہی دائی ہم کراچی کے بازار میں گئے وہاں ساریاں اس جوانے میں ٹیلیویجن پہ کیا کرتا تھا تو ہم نے کہا کہ لے لو ساری تو ان کو ایک ساری پسند آئی تو میں نے مزاق میں کہا کہ ابھی تمہاری دکان پہ بیٹھ آئے ہیں تو ہم اتنا اپنی مہنگی ساری بتا رہے ہو تو تم نے تو چوکے چھکے ماننے شروع کر دی تو اس نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے چوکے چھکے ماننے کیلئے اگر ہم مار رہے ہیں تو ایک کمنٹیٹر کی بیوی کو ساری دے رہے ہیں تو ہم نے کہنے سے لہلی ہم کم بھی کر دیں تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو ساری کا وہیں سے یعنی میری خواہش کی وجہ سے نہیں لیکن ساری کا شوق ہے اچھا آپ کو ان پر کیا لے باس اچھا لگتا ہے مجھے ان پر جو یہ بہت کم پہنتے ہیں مجھے ان پر شلوار قمیز اچھا لگتا ہے شلوار قمیز میں بڑے میں نے بھی لطافہ صاحب کو دیکھا ہے کہ شلوار قمیز میں ایک ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی لگتی ہے ان کی اچھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں کے مزاج ویسے ملتے ہیں شاعر کون کون پسند ہے آپ کو کون شاعر پسند ہے احمد فراز اور آپ کو دیکھیں میں تو حال کی عورت ہوں لڑکی تو نہیں کہا سکتی اب میں اپنا آپ کو تو مجھے تو حال کی موجودہ حال کی شاعرہ ایک پسند ہے ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ان کا ایک دو شیر مجھے ایسے گن گنا دیتی ہوں یاد سنا دیتی ہوں ان کا ہے کہ آگ اگنائی انگنائی تلق آ پہنچی جل گئی رات کی رانی میری وفا کے باب میں ترمیم ہو رہی ہے غزل ہمارے بات کوئی فیصلہ ہوا ہے کیا اور ہمارے دیکھیں چترہ کی جب غالب کی غزلیں جب چترہ نے گائی تو انہوں نے کہا کہ شاعر جب مشور ہوتا ہے جب کوئی گن گنانے لگتا ہے تو میرا میں پھر وہ گن گناتی ہوں تو بھئی میں نے سچی بات کہہ دی ہے اچھا باوے دیکھئی تو میں گن گناتی ہوں یہ میرا بھی کہتا ہے کہ شاعرہ میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی کمال ہے اس کا جب بات امانداری کی ہے اور اختلاف ہوں گے لیکن شاعری سے وہ بہت شکریہ یہ بتائیے کہ پولیٹیشن کون پسند ہے پاکستان میں انڈیا میں دونوں جگہ بتائیے پاکستان اور یہاں یہاں تو کوئی چوئیس ہی نہیں ہے جو پرامینسٹر ٹوڈو کے جو والد تھے سینئر ٹوڈو پرامینسٹر تھے اگر آپ پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں یہ بات سٹڈی کرنے کے بعد سب سے پہلے تو حسین شہید صوروردی جن کے بارے میں بہت سارے کوٹس مہاتمہ گاندی نے بھی کیے ہیں لیکن جب ہم آئے ہم جس دور میں جرنلسٹ بنے تو اس کے اندر تو کوئی یعنی دوسرا کوئی تھانی رفقار علی بھٹو کے علاوہ تو فرض کیجئے مفتی محمود تھے یا انڈیا میں انڈرا گاندی تھی تو پھر رفقار علی بھٹو کے بارے میں چائنا کے بارے میں وہاں پر میں نے دیکھا کہ جب ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے تو جب تک ہم نہیں بیٹھتے تو چائنیز نہیں بیٹھتے اور سیٹے ہمارے لئے چھوڑ دیتے تو میں نے جو ہمارا انٹرپلیٹر تھا میں نے اس سے پوچھا کہ پاکستانیوں کو اتنے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کیوں ہم اتنی عزت دیتے ہیں تو اس انٹرپلیٹر نے کہا کہ دیکھو جب ماؤز تنگ نے جو ہمارے ٹیچر تھے جب ہم چائنے گئے تھے ان سے پاچھے مہینے پہلے ماؤز تنگ کی ڈیتھ ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ماؤز تنگ نے کسی سے ملنہ بند کر دیا تھا حالانکہ پرائم منسٹر جو ہمارے ٹھے ان سے بھی نہیں ملنہ بند کر دیا تھا اور وہ پیس فولی ڈیتھ چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے خبر پڑھی کہ پرائم منسٹر چائنہ آئے ہوئے ہیں تو ماؤز تنگ نے کہا اپنے جو سرونٹ تھا کہ ان کو میرے پاس لے کیا ہو تو اس نے کہا کہ پاکستان کا جو رشتے ہیں وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں ضرور کارلی بھٹو نے چائنہ سے ایسا رشتے جڑے تھے کہ ماؤز تنگ نے ان سے ملاقات کا اظہار کیا ہے بھٹو جو ان سے ملے جو ان سے ملے اچھا یہ بتائیے فیوریٹ سنگر کون ہے کس کو سننا پسند کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو پسند ہو کہیں کبھی انڈیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ کو کون سنگر پسند ہے میں تو آج کل موجود ہے اس کی وہ ہوں مجھے تو یہ جو نسرت فتہ علی ہیں اور راہت فتہ علی کا اس طرح کا ہے لیکن لطافت کو لطا اور مکیش لطا اور مکیش کو سنتے ہیں اچھا اور ایکٹر کون پسند ہے دیکھیں فلمیں تو دیکھتے ہوں گے یہاں کوئی سابی ایکٹر بتائیے کون سیکٹر فیوریٹ ہے بس ہم نے تو ساری زندگی دینڈ کمار کے علاوہ کسی اور کی فلم نہیں تھی آپ کو کون پسند ہے مجھے ایک زمانے میں جب ہمارا زمانہ تھا اور وہ تھی تو مجھے وہی در ایمان بہت پسند تھی اچھا وہی در ایمان بہت پسند تھی اچھا کھانا کیا شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ لطافت صاحب کھانے پر بلانا چاہتے ہیں کیا بنائے تو آپ کیا کہیں گے کین کیلئے میں کیا بنا ہوں ہاں تو اصل میں لطافت کھانے کبھی انہوں نے نہیں کھائی ہم جس گھر سے آئے تھے وہاں بہت نہاری اور وہ دیلی میری امی دیلی کی تھی تو ہمارے بہت ریچ فوٹ کھایا جاتا تھا لیکن جب میں آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میں اتنا اچھا کچھ پکا کر رکھتی ہوں کچھ بھی نہیں کھاتے تو ان کو لائٹ کھانا چاہیے ہوتا تھا جیسے چکن کا شوربہ بنا دیا چائنیز بنا دیا ہلکا پھلکا کھانا کھچڑی بہت پسند تھی تو پھر میں لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ یہ رائٹ تھے میں رانگ تھی یہ ہی کھانے کھانے چاہیے یہ رائٹ تھے میں رانگ تھی چلیے اچھا یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو موقع ملے کہ بھئی اس وقت پرانی بات نہیں اب موقع ملے کہ کوئی اچھی سی جگہ آپ دونوں جانا چاہتے ہیں تو کیا ڈسٹینیشن چوس کریں گے آپ دونوں دیکھیں زکیہ میرا تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی لطافت نے بتایا جیسے کہ سعودی عرب کا اور یہ مجھے کہتے تھے ہمیشہ کہ تم امریکہ چلتے ہیں لوگ وہاں چلتے ہیں گھومنے وہ کہتے تھے نہیں مجھے تو انڈیا جانا ہے اپنے گھر جانا ہے تو یہ کہتے تھے دنیا آگے جاتی ہے تم پیچھے کیوں جاتی ہو تو میں کہتی تھی کہ یہ جس نے مکہ مدینہ دیکھ لیا اس کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں تو لیکن اب میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم ساری زندگی کے لیے یہاں آگئے وہ وقت ہم نے اتنا اچھا ویل کیا ابھی بھی مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی کہیں گھومنے کی بات بچے کرتے ہیں لے جاتے ہیں بچے ہم لوگ جاتے ہیں لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ حرم چلتے ہیں اور آپ کو کیا پسند ہے کانا جانا اورلینڈو دیکھئے ذرا کتنا تضاد ہے یہاں ان کو اورلینڈو پسند ہے اور آپ کو حرم شریف جانا سچی باتیں ہو رہی ہیں ہاں سچی باتیں ہو یہ ہونا چاہیے میں آپ کی چوئیس پوچھ رہی ہوں میں تقریب کمار کی بات کر رہا ہوں ممکن میں پاکستان کی کسیروں کی بات کرتا ہوں لیکن بات ہو رہی ہے سچا میں اسی لیے کہا کہ جو بھی باتیں ہیں آپ دونوں کے ساتھ ساتھ کریں زکیہ تضاد تو ہماری طبیعتوں میں بہت سے عاد ہے یہ بھی اللہ کا انام ہے کہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں ایک بہت زیادہ ریلیجیس گھر آنے سے آئی تھی اور لطافت صحافیوں میں بیٹھتے تھے پریس کلب میں بہت آزاد طبیعت تھے تو ہمارا مجاز تو وہی سے بالکل کراس تھا کہ یہ دوسرے جاگر میں بہت زیادہ نماز روزے کی تو انہوں نے ایک دفعہ سعودی رب سے مجھے لکھا تھا کہ تم کیا سمجھتی ہو جب انہوں نے پہلے دفعہ حرم میں سجدہ کیا کانخان کعبہ سے سر ملا کے تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا اس وقت خط لکھے جاتے تھے تو انہوں نے لکھا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ تمہارا ہی ہے اللہ گناہگاروں کبھی ہوتا تم سے پہلے مجھے بلا لیا یہ بات ملکل ٹھیک تھی تو میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حرم میں وہی لوگ آتے ہیں جس کو اللہ بلاتا ہے تو میں نے تو جب میں خان کعبہ سے سر ملا کے میں نے پولیس وعدے سے پوچھا کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ غلاف ہے اور یہ خان کعبہ ہے جہاں انہوں نے بتاتے ہیں کہ خان کعبہ اس طرف ہے میں نے کہا میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں میں سر ملا کے خان کعبہ سے تو میں نے ان کو خط لکھا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ یہاں اسی کو بلایا جاتا ہے جن کو اللہ میں چاہتے ہیں اور تمہارا یہ ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں نے مجھے بلایا مجھے بلایا اور فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے میں خیال ام پراؤڈ ٹو بے مسلم اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بس تھوڑا نماز و ماز کے لیے ذرا سر نماز بھی اگر جمعہ کی نہ پڑھیں تو کھانا تو گھر پہ نہیں ملتا وہ ایک الگ بات سے لیکن میں یہ کہتا ہوں میرا جو زیادہ فوکس ہے اس سوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں میرا مذہب یہ ہے کہ غیروں کے کام آنا عبادت یہی تو ہے یہ کچھ زیادہ میں میں اس طرح فوکس ہوں یعنی ہمینیٹیم پہ آپ زیادہ ہاں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سے میں لطافت کی تھوڑا اختلاف یہ کروں گی کہ اگر نماز کے ساتھ یہ کیا جائے تو بہت عالی ہو جاتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ تو پھر ہم والی سمجھتے جو نہ بادخواہ پھر تو آپ جنتی ہو جائے بلکل ہی کہ آپ اتنا اچھا کاؤس پر کام بھی کر رہے ہیں سچی سچی باتیں بہتی ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا یعنی آپ کے گھر میں کون سخت تھا امی یا ابو ہم تو رہے ہیں نہیں کسی کے ساتھ میرے گھر میں جیسے میری امی وہ تھوڑی سخت جیسے پہلے زمانے کے باپ ہوتے تھے اس طرح کے روایتی باپ تھے لیکن چونکہ میرے کوئی بہن بھائی ان کا کوئی نہیں تھا اکیلے تھے وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں تھوڑے سے اپنے اصول بھی توڑ دیتے تھے ہوئے کے لئے تو زیادہ لات زیادہ اببہ کرتے تھے اببہ زیادہ کرتے تھے بیٹیوں کا لات بیسے میں نے دیکھا ہے کہ اببہ ہی زیادہ کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ بچوں میں سے کس کو آپ کا شوق آیا جنرلزم کا شوق کس میں آیا دیکھئے یہ بات اکثر ہم سے پوچھی جاتی ہے شاید آپ لینہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی میں لینہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دیکھئے ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ہم جب سعودی عرب میں تھے اور جس محول میں ہم نے ان بچوں نے آنکھ کھولی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے یا چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے لیکن ہمیں جو دفتر کی طرف سے قرائے کا ایک حد مقرر کی تھی میں نے اس سے زیادہ پیسے خرچ کر کے اللہ نے مجھے دیا ہے وہاں تو بہت سارے جنرلیس جو تھے وہ اس پیسے میں قرائے سستہ لے کے کر لیتے تو میں نے کہا کہ نہیں ایک تو بیمانی ہوگی اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم چھ ہزار ریال سال کی بات کر رہا ہوں وہ زیادہ کا مہنگا لیا انہوں نے بہت ناراض بھی ہوئے کیا دوتے میں نے کہا بچوں کی اپ برنگنگ ہو اور اس طرح سے ہو تو بچوں کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں میں خود اعتمادی بھائی آئی تو کریئر خود چوس کی تو وہ انہوں نے ساری چیز خود چوس کی اور میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ آپ پڑھیں لینہ نے ضرور وہ تو سرف میڈ ہے اس نے خود اپنا کریئر چوس کیا اسکول میں وہ مزامین لکھتی تھی تو اس کو منا کیا ٹیچر نے کہ تم ابھی بچیوں پہلے تم پڑھو پہلے پھر لکھنے کہ تھوٹ پروسس اگر ہو شروع ہو جائے اور آپ کو بلکل تو پھر تو وہ تھا اور اس نے کہا کہ میں براڈکاسٹر بنوں گی پہلے سے تیکیا ہوا تھا بہت ارلی تیکیا ہوا تھا اور وہ ہی بنی تو وہ ہی بنی وہ آج کل کہا ہوتی ہے جب اگر بچے جی سی پی ٹوٹی فور پہ ہے تو اگر بچے اپنا گول سیٹ کر لیں تو جب گول سیٹ کر لیں تو فیوریٹ بچے لینا ہوئی آپ کی فیوریٹ چائل کون ہے بچے بچے برابر ہوتے ہیں لیکن بعض بچے اپنی اٹینشن خود کھینچتے ہیں ماں باپ کی اپنی طرف براغب کرتے ہیں خود ماں باپ کو اس میں یہ دخل نہیں ہوتا کہ ماں اس بچے کو کم پیار کر رہی ہے یا اس بچے کو زیادہ پیار کر رہی ہے ایسا نہیں ہوتا کچھ بچوں کی کالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود اٹریک کرتے ہیں پیرنٹس کو اپنی طرف تو آپ اس سلسلے میں کس کا نام لیں گی بچے دیکھیں سب سے زیادہ بڑی بیٹی پیار ہی ہوتی ہے چاہی بات ہے پہلا بچہ بہت ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کلیری لیکن ندا بھی آپ کو پتا ہے آپ تو جانتی ہیں کہ وہ اپنی طرف کھیشتی ہیں بہت زیادہ اور جہاں تک لطافت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے پہلے تو ان کی بڑی بیٹی تھی لیکن جب سے میں اب ہستی ہوں کہ جنرلزم میں آئی ہے تو وہ زیادہ عزیز ہو گئی لیکن چھوٹی ہیں تو ان کی جان تو پنجرے میں توتر کی جان پنجرے میں ہے وہ لینہ میں ہی ہے لینہ میں ہی جان ہے ان کی نہیں یہ تو ہوتا ہی اچھا تلیے ہم اس کو ذرا سا تھوڑا سا وہ کرتے ہیں بتائیں کہ مجھے آپ نے فراس کا ذکر کیا احمد فراس کا تو کچھ احمد فراس کی بڑی زبردست قلم کے حوالے سے رائٹنگ کے حوالے سے بڑی زبردست لازم میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہ فراس کی کچھ بات کریں گی لیکن میں ایک دو اشار ایسے دکھلی ہیں لیکن میں وہ بات صحافت کے حوالے سے کرتا ہوں لیکن پہلے میں جو بیٹیوں کی بات کی ایک لمحے کے لیے کہ بڑی بیٹی جو تھی نا تو ایک دن تھوڑا سا میں بڑی بیٹی سے جدہ میں کچھ تھوڑا سا ناراض ہوا تو کسی بات پر ہو جاتا ہے وہ کہنے لگیں کہ ابو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے چار بیٹیاں ہیں اور آپ شایل یہ کوئی تینشن فیل کرتے ہوں بڑی چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی چار بیٹیاں ہوں تو یہ تین بیٹیاں آپ کو فالو کریں گی تو میں آپ کو ایک صحیح ٹریک پر رکھنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ کو رول موڈل بنائیں گی اور جہاں تک ہارش ہونے میرا ایمان ہے کہ اللہ میاں جو بھی دے بیٹا دے یا بیٹی دے یہ میرا کوئی انگھور کھٹے کی بات نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے جب لینہ پیدا ہوئی تھی تو مجھے یہ معلوم تھا مجھے اساس تھا کہ انجم شاید اپسٹ ہوں گی تو میں نے ان کو بہت خوبصورت پیزنٹ دیا تھا لیکن مدیہ کو جو گھر کا نام مدیہ ہے فاران جو بڑی بیٹی ہے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں مجھے اس زمانے میں کوئی آٹھ سال ہوئے ہوں میں نے کہا میں آٹھ سال سے ہوں میں نے حج بھی کیا ہے میں نے عمرے اتنے کی ہیں میں نے حرم کتنی ڈفع گیا ہوں زیادہ تر تو بیگم کی وجہ سے بھی گیا ہوں اس لئے کہ ان کا تو یہ رہتا تھا کہ شام کو اگر ایک عمرہ کری لیں جلدی سے کانا واقع ہے تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا اگر احرام نہیں پہنتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آپ تواف کریجئے تو میں نے کہا کہ آٹھ سال میں خدا گواہ ہے کہ میں نے حرم میں ساری دعائیں مانگیں کبھی بیٹی کی دعائیں نہیں مانگیں تو یہ ایک بہت سچی بات تھی جہاں تک احمد فراز کا تھا دیکھئے احمد فراز نے قلم کے حوالے سے بات کی ہے اور وہ فیض جو تھے وہ دھیمے لہجے کے شاعر تھے اور فیض جو تھے اونچی آباس کے آدمی تھے لیکن ان کی محاصرہ نظم تھی وہ کیونکہ صحافت سے ریلیٹی ہے اور آپ کے پرگرام میں ہم صحافت کی بات کرتے ہیں ایک شعر کچھ ہے مجھے میرے پاس کہ وہ کہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو مجھے مجھے اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراشلاتی ہے واہ سو یہ جواب ہے میرے ادو کے لئے واہ کہ مجھ کو ہرسِ کرم ہے نا خوفِ خمیازہ نا خوفِ خمیازہ اسے ہے ستوتِ شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہِ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا واہ جو غاسبوں کو بھی قصیدوں سے سر فراز کرے واہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے واہ اس کی لئے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جبھی تو سوچ جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے اسی لئے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جبھی تو سوچ کما کا زبان تیر کی ہے واہ واہ بہت امدہ ni su Ét communication ہم آپ سے بھی سوال کریں گے کہ ایک آپ نے میرے میری تو سنا دیا آپ نے دو چار شیر سنا دیا لیکن کوئی ایسا شاعر جو آپ کو پسند ہو لیجن میں سے فیض ہویا نہیں تو دیکھیں پاکستان کے شاعروں کے مطالق زیادہ نہیں لیکن خیر آپ ظاہر اتنے سال ہو گئے تھے تو ان کو خیر میں جانتی ہوں اور کیونکہ میری بیٹی بھی تھوڑا سا شاعری سے بہت شوق ہے اس کو آپ کو بتایا ملیہ کو تو اس کو بھی غالب پسند ہے اور مجھے بھی غالب پسند ہے ہم جب سعودی عرب سے چلیں تو دیکھا کہ فران جو ہیں وہ بات بات پر غالب کا شیر سناتی تھی تو بڑے انہماک طریقے سے بڑی مہنے سے پسینے پسینے کر کے وہ عمرہ کیا اور میں جب اپنے قریب سے آیا تو میں نے سوچا میری والدہ کی اسی دمانے میں دیت ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ یقیناً آپ نے اپنے دادی امہ کے لئے عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی سچ بولر میں پیچھے نہیں تھی اس نے کہا کہ نہیں ابو میں کرلوں گی لیکن میں نے تو آج مرزا غالب کیلئی تھی مرزا غالب کیلئی عمرہ کیا تھا اس نے دیکھیں اور کتنی بڑی تھی وہ وہ تھی میرے خالے نائن کلاس میں آئی تھی اور یہ توافل ودا بھی تھا یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک بچی کا اتنا اٹیجمنٹ ہو کہ وہ نام سے عمرہ کرے ان کی یہ حالانکہ لوگ اپنے قریبی اپنے دادا نانا ماں باپ کیلئے عمرے کرتے ہیں تم غالب کی طرفدار اور ہم فیض کے پرستار اور اس کے میرے چھوٹا والا بھائی جو ہے نا وہ اقبال تھا تو ان کی اتنی لڑائی ہوتی تھی دونوں کی صبح فجر ہو جاتی تھی دونوں ماں مبھان جو کی نا اور پھر کہتے تھے کہ اب لڑائی بند کرتے ہیں کل شروع کریں گے پھر اچھو یہ غالب سے شروع ہو گیا غالب سے غالب ان پر وہ اقبال اور یہ غالب وہ اقبال اور یہ غالب نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا آپ نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی اچھی ماشاءاللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کا آدھا بھی شوق بھی اچھا رہا تو کبھی کبھی آپ دونوں کبھی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی تشنیگی باقی رہ گئی اللہ تعالی نے سب خواہشیں پوری کی اللہ کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑی یہاں اللہ نے ہمیں جلدی اپنی پروفیشن میں رکھا یہ بھی بڑی بات ہے ہمارا جو پرپس لوگ آتے ہیں لوگ آتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہجرت کرتے ہیں پیشے تبدیل کرتے ہیں اور اپنی شورت کے لیے اور پیسوں کے لیے سب کچھ ہی داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن آپ ایک کھرے میں نے پہلے بھی آپ کے ابتدائیہ میں یہی کہا تھا کہ آپ ایک سچے اور کھرے جنرلسٹ ہیں جو ڈیٹرمنیشن سے جس نے صحافت کو ہی اپنا جو بھی کیا کبھی سوچا ہی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں دوسری بات یہ تھی کہ پیسے تو پاکستان میں تو خیر اتنا پیسہ نہیں ہے جنرلسٹ آپ کی بات تو نہیں کر رہا میں اُو زمانے میں تو نہیں بلیکن سعودی عرب میں آپ کو تنخواہ سے اللہ نے اتنا کیا اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھا سکیں کچھ پیسے لے کے آگئے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نے تو جنرلزم اتنا کر لیا تھا کہ ہمیں تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھا ہمارا تو یہ تھا کہ ہم پڑھا آئے اپنی بیٹیوں کو ایک کونسپٹ یہ بھی ہوتا ہے بیٹوں کو تو آپ ہر جگہ پڑھانے کیلئے تیار ہیں اور بیٹیوں کی تعلیم پر آپ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم بیٹیوں کو جتنی ان کی مرضی کی تعلیم دے سکیں تو اللہ نے ہماری بڑی مدد کی جو سب سے مین بات ہے وہ یہ ہے کہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن پیسہ سب کی ضرورت ہے ہمارے تو چار بیٹی تھی ایک کمانے والے تھے ظاہر ہمیں بہت ضرورت تھی لیکن لطافت میں اپنا فوکس پیسوں سے زیادہ اپنے پروفیشن پر اور یہ چاہا کہ ایسا اخبار دے دوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو میرا اخبار جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ہماری کمیونیٹی بھی اتنا شعور نہیں تھا اور اس اخبار کو اتنا وہ نہیں مل چکا جس کا وہ اہل تھا لیکن ان کی دل یہی تھا کہ میں ایک ایسا اخبار نکالوں جو ہماری فائدہ ہو لوگوں ناظرین اکرام میں آپ کو یہاں بات بتاتی چلوں کہ جب میں 1999 یا 2000 میں پہلی بار پاکستان سے کینیڈا آئی تھی مشاعرہ پڑھنے کے لیے تو لطافہ صدیقی صاحب کا اخبار کنیڈی ایشیا نیوزمون نے میرے لئے ایک آرٹیکل لکھا تھا زیکیہ غزل ڈیلائٹس اردو لورز ان ٹورنٹو جی بالکل جو مجھے آج بھی یاد ہے اس کا ملکان یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میرا نام ہے غزل میں نے کہا کہ کتنے سوچ کے ویجن کے لوگ ہوں گے جس کے باپ نے اپنی بیٹی کا نام غزل لکھا اور پھر وہ غزل کی شاعرہ ہوئی بڑا اچھا آپ نے لکھا تھا ارٹیکل وہ ارٹیکل میں نے اپنی ویب سائٹ پر پر لگایا ہوا ہے مجھے پھر یہ شاعر ہوا کہ میں حالانکہ کسی اور شاعر کا ٹائٹل پر تو میں نے کبھی نہیں چاہا ہوں لیکن آپ کا ٹرنم آپ کا نام اور یہ سارے چیزیں ملا کہ میں نے ایک چیز لکھنے کی کوشش کی بہت اچھا بڑا لوگوں نے اپریشیائٹ کیا تھا اس وقت میں پاکستان میں تھی تو میں نے سب کو دکھایا تھا کہ میں دیکھیں وہاں پہ کنیڈی نیشن نیوز نکلتا ہے اور وہ پورے نیوز کی فوٹو کوپی کر کے وہ دوسرے اخباروں میں وہاں لگوائے ہمیں آپ سے مل کے واقعی دونوں سے مل کے بہت خوش ہوئی ہے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی باتیں کیں آپ کے پروفیشن کے بارے میں بھی باتیں کیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی یہ ملاقات بہت پسند آئی ہوگی اور جاتے جاتے آپ نئی جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تو یہاں کی جنریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر میں اپنے پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ جو گیپ ہے ہمارے ہم یہاں میڈیا میں نہیں ہیں ہماری بات اگر کسی کا ٹرونٹو سٹار میں خط چھپ جائے تو لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا لیٹر چھپ گیا لیکن اب ہمارے لوگوں نے آنے لگے ہیں لڑکیاں خاص طور سے کافی لڑکیاں جو ہیں مین اسکل میں آنے لگے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرلزم کریں اور دیانتداری کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ اور آپ اپنا ہمارا پوائنٹ ویو تو دوسری قوموں کے پاس پہنچائیں ہم کہیں کہ آپ کا ہمارا مذہب پیس کے لیے ہے تو اسے پروف کرنے کے لیے تو قلم چاہیے نا جگہ چاہیے نا تو ہمیں اس قسم کی بہت ساری بات ہیں ہم پہ الزام لگتے ہیں اگر ہمارے پر اس میڈیا نہیں ہے تو ہم ان کی کیسے تردید کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یہاں جو پاکستانی پیرنٹس ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر فیڈ میں آنا چاہیے سیاست میں صحافت میں ہر جگہ آنا چاہیے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی نئی جنرلیشن کو لڑکیوں کو خصوصاً بلکل محض واقعہ بس یہی پیغام دینا چاہوں گی ظاہر ہے میں اتنی پروفیشنل تو نہیں ہوں میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں لیکن ماشاءاللہ لیکن میں یہی دیر لینا چاہوں گی جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت پڑھے لکھیں مگر یہ ہے کہ اپنا راہ راست پر رہیں راہ راست پر رہیں اور آگے آنے والی نسلوں کو خیال رکھیں کہ وہ بہت بہتر انسان بن سکیں اور بچیوں کو یہ چاہیے کہ جیسے میری لینہ ہے میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کہ ایسے پروفیشنل میں کہ لوگ سوچتے ہوں گے مگر ماشاءاللہ جو حرم جانے کا شاک ہوتا ہے اس کو اور وہ سب سے زیادہ میرے بچوں میں جانا وہ نماز میں اور اس میں سب میں ہے تو بھئی کہتے ہیں کہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو لے دونوں کو لے کے چلے بلکل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ اتنی اچھی گفتگو رہی اتنی اچھی ملاقات رہی ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے آج آپ کی ملاقات کروائی محترم لطافت صدیقی صاحب سے ان کی بیگم انیم لطافت صاحب سے ان کے صحافتی سفر کے بارے میں سنا ان کے ذات زندگی کے بارے میں سنا ہمیں یقین ہیں کہ آپ کو یہ گفتگو یہ ملاقات بہت پسند آئے گی آپ ہمیں فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں www.z9tv.tv آپ یہ پروگرم دیکھ سکیں گے پیر کی شام سات بجے اور زکیہ غزل کو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر